اور پیارے بھائیو اکیدہ الولا والپرا ادھا مانی یہ ہے کہ اللہ دی رضا علی کسے نہ المحبت کرنا ہے تیر رب واسطے کسے نہ البائی کات کرنا ایک و دوجہ نہ پیار محبت یاری دوستی اے عبادت ہے تیر عبادت صرف اللہ پاک بھی کیتی جانتی ہے عبادت کن دی جدوں کسے نہ یاری لونی ہے اللہ دی رضا علی لونی ہے میں قرآنیں پاک دیئے دو چار ایتاں پڑھا لیکن اندھے تو پہلے ایک حدیث سنا دینا تو اڑی توجہ ہے اچھا سارے گوٹے چھٹو ایک وری اچھی واتک گاجے کے آنکھوں کا سبحان اللہ شریف پندے دے تسی کابو نہیں ہوں دے تیر ویسے ماشاءاللہ امید ہے کہ تسی جاگ دے رو گے جو میں پہلے جاگ رہے سنا اونجے ذرا جاگ کے ایک وری بات چوک کے گاجے کے پڑھو سبحان اللہ آمینہ دے لال جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرما دے نے سارے نبی جنتی نے اب بول دے نہیں بول پو نہیں تے آسو ندیم بھی رو ایک در اتر آنی جے کہو ذرا سبحان سارے دے سارے نبی جنتی نے آمینہ دے لال فرما دے نے ستی جنتی ہے حدیث تو ہنو بڑی مزے دار سھونا لگا میں وی مزے لے لے پڑھا تے تسی وی زرا شبان لگا آقا فرما دے سارے دے سارے نبی جنتی نے ستی جنتی ہے کچھ کچھ بی بیاں جنتی نے ہون تسی نہیں بولے کچھ کچھ خدا دی قسم نبی پاک نے فرمایا ساریاں نہیں کچھ کچھ صحابہ فرما دے نے سونیوں کچھ کچھ آپ نے فرمایا ہاں او ندیا نشانیاں اپنے خاندہ نال پیار کرنوالیاں بی بیاں جنتی نے اپنے خاندہ نال محبت کرنوالیاں عورتیں جنتی نے تے زیادہ بچے جننوالیاں بی بیاں جنتی نے ہونہ اندرین بچے دو یہ اچھے کیوں اے ٹیکے لوہو پرسنیلٹی خراب ہوں دیئے بڑی دا حسن خراب ہو جاندہ ہے اللہ میری توبہ حافظ آپ لاہور نا ایک منڈا ایک کڑی انہاپریشن کروا دیتے نیانے اور نہیں چاہی دے بس بند کرو خدا دی قسم منڈا کوئی چھے ساتھ سال دویا کوٹھے تے چڑھیا پیر سلپ ہویا گلی جڑے گیا من کی ٹوٹ گئی تون ٹوٹ گئی منڈا فوت ہو گیا زندگی موت تے اللہ پاک تے افتیار اندر ہونہ رو رہے نے پشتا رہے نے کاش اپریشن نہ کرائے ہوں دے ہو سکتا کہ تھی اللہ پاک کوئی اور بچہ دے دن دا امییاں آقا فرماندے نے قیامت نوں میں زیادہ امتیں تھخر کرانگا اسے لئے میں ارز کرنا جانا آقا فرماندے نے زیادہ بچے جنن والیاں بی بیاں جنتی نے تے چھے وے نمبر تے جڑی گال آج میں چاٹتو آڈے نہ کرنا جانا ایک دوجہ نہ پیار کرنا محبت کرنا ایک دوجہ نہ اللہ دی رضا لی ملاقات کرنا ایک دوسرے نہ رب دی رضا واستے پیار محبت کرنا آقا فرماندے نے انج دے سارے دے سارے لوگ جنتی نے ایک دوسرے نہ اللہ دی رضا لی کوئی لالچ نہیں کوئی تمہیں نہیں مقصد ہے رب دی رضا یہ لنگ دے لنگ دے ملاقات کر لی آف جی بس میرا دل کی تہ میں توڑی زیارت کرا آف صاحب آندھر ماشاء اللہ او پھر مسجد بہو کچھ آدھا کوڑ پہ آئیے کوئی لالچ نہیں بس اللہ دی رضا لی ملاقات کرنا رب ملاقاتیاں دے کھڑا محبت کرتے لی تے قیامت نو اللہ پاک ارشدہ سایا بھی دے وے گا آقا فرماندے نے اجدے بندے جنتی نے ان میں قرآنیں پاک دیا کوئی دو تین اہتا پڑا یاری کندے نال لونی ہے محبت کندے نال کرنی ہے لائک کندوں کرنا ہے تے کندوں نہیں کرنا ہے میرا دل کرتا دو تین قرآن پاک دے مقام پڑا تو اڑا دل کر رہا ہے قرآن سنننو ذرا بات چکو سجی بات چکو ذرا دوجی بات چکو ایک بری کچھ کے کو سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تسانتے آگ پہ ہو دعا تک انشاءاللہ وعدہ کرو تسی جانتے رہنا انشاءاللہ جاگو گے نا بس اینج محبت نہ بہو یقین جانو میرے سینے اندر تھنڈ پہ گئی ہے کنوں لائک کرنا ہے یاری کندے نال یاری دوستی یرانا کندے نال لائنا ہے اللہ رہو نے رسول دی تعلیمات کیا ہے دوستی ایک بڑا مقدس حصہ ہے اندھے کچھ اصول تقاضے بھی اللہ پاک نے دسے نے رسول اللہ نے کے بیان کیتے نے قرآن بتا کیا اندر ہے آمین دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوستی نیتے قرآن آیا ہے اللہ پاک فرمان دینے یا آئیو حل سین آمن لا تتغی لگ آفرین اولیاء میرا چان تھوڑی دی آواز صاف کر دے اے جڑا شور کٹ کر گنے آواز کھول صاف کر اللہ پاک تم جزائے خیر دے یا آئیو حل زین آمن لا تتغی لگ آفرین اولیاء مین دو مل مؤمن نیر آت ری دون ان تجان آلو لِللہ آلائی آلائی کم سلطان نم بی نا ترجمہ کیے مانی کیے اللہ پاک فرمان دینے ایمان والے ایمان والے لا تتغی لگ آفرین اولیاء مو مو ایمان والے خبردار مو منا نو چھڑ که کافران الی آرین نا لائی آلائی حجت قیم کر دیتی ہے خود اپنے خلاف اللہ پاک نو کار بائی کر دی حجت قیم کر دی تی جو میں اولیاء کافران یهدی آزاب نازل ہو نا او جو میرے تی آزاب نازل ہو حضرات گل سنے آج آتور دون انتاج والو لیللہ علیکم سلطان نم بی نا جیڑا بندہ ایمان والے آنو چھڑکے غیر نلی آری لائے اللہ پاک فرماتے نے انہیں حجت قیم کر دی کہ ربوں دے خلاف خود کاروائی کرے اللہ پاک انہیں تی عذاب نازل کرے ایک قرآن پاک پہلا مقام ہن میں دوجہ مقام پڑا لگا میری طرف دیکھے آجے یا ایو اللہ سین آمن لا تت تخیض یهود و نظار اولیاء آباز ہم اولیاء اپاز و مئیت وال ہم من کم ف انہوں من ہم ان اللہ لا یهد کل مظالمین ترجمہ کیے مانی کیے اللہ پاک فرماتے میں ایمان والے خبردار خبردار لا تت تخیض یهود و نظار ایمان والے خبردار یهود 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 اللہ پاک فرماتے اولیاء اپاز ہم اولیاء اپاز یهود 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 ایسائی اپس اندر ایک دوجہ تیار سجنت بیلی میں تو ہدے کا دیوی خیر خواہ نہیں اے اون فلسطین تے جڑا یهود 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 یہودیاں بھی حمایت کیتی ہے کہ نہیں بھولو یہودی عیسائی ایک میں صدیہ پہلے اللہ پاک نے حضور نے سینے تے قرآن نازل کر کے اس بات بھی بضاحت کر دیتی ہے اگرچہ یہودیاں عیسائیوں دے آپس اندر اقائد نظریات اندر بڑے اختلافات میں لیکن جو سامنے مسلمان آجار یہودی عیسائی ایک کو جاندے میں آپس اندر ایک دوجہ دے یار سجن بی قرآن دے اولیاء بازو ہم اولیاء اپازل یہودی عیسائی ایک پس اندر ایک دوجہ دے یار سجن بیلی میں اے مسلمانو لا تتاقید الیہودا ون نصارا خبرکار تسیئے نامال یرانا تے دوستی نہیں لانی انہا نو لائک نہیں کرنا اللہ پاک دے منا کرن دے باوجود جیڑا بندہ یودیاں نو لائک کرے عیسائی نو لائک کرے انجام کیے راب کا قرآن سنے آگے اللہ فرمان دے نیوہ مئی آتا والا کم مین کم فائن نا ہوں مین ہوں جیڑا بندہ اللہ پاک دے منا کرن دے باوجود انہا یودیاں عیسائی نال حیرانے دوستی لون دے اللہ پاک فرمان دے میں ومئی آتا والا ہوں مین کم فائن نا ہوں مین ہوں اے بندہ انہا دے بجوئے انہا یودیاں عیسائی نال دے بجوئے قرآنے پاک دے دو مقام اور تیجہ مقام سوڑے آگے سوال پیدا ہوں یاری لائیے تے کن دے نال لائیے لائی کریے کنوں کریے اپنے یارانے دوستے کن دے نال کن دے نال یاریاں پکیاں کریے ایدھر میری طرف دیکھو قرآن سوڑو اللہ پاک فرمان دے نیوہ موسیقا 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 موسیقی اللہ پاک فرمائن دین ایمان والے ہو تو اٹھے یار تو اٹھے دوستی اللہ پاک ناؤنی چاہی دیئے ربن الیاریاں لاؤ ربن رسول الیاریاں لاؤ فرمایا اللہ زیر نا یکیمو نا سلاة اندے تو پہلے فرمایا ایمان والیاں الیاری لاؤ مومن بندے جیڑے ایمان لے آئے انہا نا لیاری لاؤ جیڑے نمازاں کر دینے رکو کر دینے جیڑے بندے زکاہ تان دیندے میں انہا نا لیاریاں پکیاں کرو حضرات قرآن پاک دا چوتھا مقام سنے آگے وَمَئِيَتَ وَاللَّا وَرَسُولَوْا وَاللَّذِينَ آمَنُوا فَإِلَّا حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ اللہ زل جلال فرما دینے ربنا لیاریاں پکیاں کرو رب دے رسولنا لیاریاں جیڑا بندہ اللہ پاک نا یاری لاؤں دے رب دے رسولنا لیاری لاؤں دے انہا لوگا نو لائی کر دے جیڑے لوگ ایمان لے گئے آئے وَاللَّذِينَ آمَنُوا اُنہا نا پیار کر دے جیڑے ایمان لے آئے اللہ پاک فرما دینے فَإِلَّا حِزْبَ اللَّهِ یہ میری جماعتیں میرا گروئے یہ تھے کہیں دیو فلاں فلاں دی جماعتیں فلاں فلاں دا گروئے فلاں فلاں دی جماعتیں رب دی کشمیں جیڑا اللہ دی رضالی قدو جنال پیار محبت کرتا ہے اللہ پاک فرما دینے فَإِلَّا حِزْبَ اللَّهِ اے میرا گروئے میری جماعتیں اُمُ الْغَالِبُونَ اللہ پاک دا گروئے ہمیشہ غالب رہ گا رب دی جماعت ہمیشہ غالب رہ گی اور قرآن پاک دا میں پنجوہ مقام پڑا لگا اللہ آخ اللہ اللہ میرا گروئے ہمیشہ غالب رہ محبت کرتا ہے قرآن میں تیری عظمت و زد کے جعوہ ترجمہ تے مانی کیے دن قیام میں دعوڑا ہے وہ تھے بڑے بڑے یرانے ٹوٹ جان گئے وہ تھے دوستیاں ٹوٹ جان گیاں وہ تھے وڑیاں وڑیاں جھوڑیاں ٹوٹ جان گیاں وہ تھے یاریاں ختم ہو جان گیاں اللہ حق اللہ یوں میں ازم بازو ہوں میں لے بازل وہ تھے یاریاں رانوں بول جان گیاں دوست دوستانوں بول جان گیاں ادھو بول اللہ لے متاکین مگر نیکاں دیاری قیامتنوں نیک بندیاں دیاری قیامتنوں کا مہوری ہے اچھی یاری قیامتنوں بھاری ہے جنت اندر موجہ کر رہے ہیں ایک دن یار سجن جنت اندر بھیکے گلہ کر دیاں کر دیاں کہن گے ایک فلان بیلی فلان ساٹھا یار تے سجن او نظر نہیں آ رہا او بیلی یار سجن کی تھے کٹھے ہو کے اللہ پاک بے سامنے درخواست کرنگے ارشان والی اربا ایک ساٹھا یار سجن دوست دوست دو یار تے ساٹھے نال اٹھتا بیندہ ریندہ او جنت اندر نظر نہیں آ رہا اللہ پاک فرمان گے میں اندھے تے نرازہ او جہنم اندر چلا گے آئے رے یار دوست کہیں گے یار اللہ ساٹھی دوست دا واسطہ ساٹھا یارانہ قبول کر لے ساٹھیاں دوستیاں قبول کر لے ربا تیری رضالی ایک دوجہ نہ دوستی لائی یار اللہ ساٹھی یاری قبول کر لے انہوں مواف کر دے ساٹھیاں شفارشیں قبول کر لے انہوں مواف کر دے تے جنت عطا کر دے میں انہوں رب دی کشمیں اللہ پاک فرمان گے اے جنتیوں میرے بندیوں تو آدھی یاری قبولے تو آدھی دوستی قبولے جاؤ اپنے یار نو لب لے ہو تو آدھی شفارش قبولے جاؤ انہوں لب کے لے ہو اپنے کول جنت اندر لے ہو اے حضرات دوست اس اپنے یار نو لب کے جنت اندر اپنے کول لے آنگے اے حدیث اللہ مائی بنے جوزی نے اپنے یاریں سجنے نو سنائی سنہا کے لاروں قطار رون لگ پہ ساتھی آدھی نے علامہ ساب گل کیے فرمائے رب دوستہ میں وی ہمیشہ نیک کا نل یاری لائیے میں وی چنگے بندیاں نال مد کیا نل یاری لائیے کل قیامت نو تو ساوی جنت اندر میں نو لب لے آئیے جنت اندر میں مل جاو آتے ٹھیکے نا ملا وعدہ کرو او تے شفارش کر لیا جے اللہ پاک دے سامنے درخواست کر لیا جے تے میں نو لب کے اپنے کول جنت اندر لے آیا جے اللہ اخی اللہ یو میں ازم بازو ہم لے بازل ادول اللہ لے متقی سیل بخاری حضرت عبو سیل خودری فرمان دینے آقا فرمان دینے لوگو جدو یاری لاؤنی ہے یاری لاؤنی ہے تے نیک کا نال متقی لوکانا یاری لاؤ کھانے میں متقی آنو کھلاو اور یاری بھی نیک بندے نال تے جدو روٹی بھی کھلا نیے تے متقی پریزگار کنو بھولو اے تے حکل آل دی آف صاحب سارا دن منت مزدوری کر کے روزی کمائی لچے لفنگے شرابی بے نماز کتے لڑان والے کبوتر اڑان والے پنگی چرسیاں نو کڑائیاں کھوائی جاندہ ہے خدا دی کسما سا مسلمان کسے مسلمان نو حق آسل ہی نہیں کہ وہ اپنی من مرضی کرے اللہ رو دے رسول دے آگر دے پبندہ یہ ایتا حفظ صاحب نے تو ہنو سنائیاں میں مومن اختیار باقی نہیں کہ وہ اپنی مرضی کرتا پھرے رسول اللہ نے فرمایا یاری بھی متقی نال تے کھانے ہوئی متقی لوکانو اللہ کرے ایسا نیکہ نا محبت کریے تے نیکہ نو کھانے کھلایے گاچ کے تو آمین حضرات آوے کھونا عزیم مہمان تے خدا دی کسم اولما مہمان چلو میں دیکھے تنو کیا میز بان جڑے مہمان نے حفظ ابو سفیان چاہ پہ آ رہے ہیں روٹی کھلا رہے ہیں جب ہیاں پا رہے ہیں کیوں زمین تے مہمان راضی آسمان تے گاچ کے بیلو آسمان تے رب راضی میں نوہ حفظ محمد عاصم ندیم صاحب نے حکم کیتا ہے وہ دو تین جملے میں پڑھ لگا میری طرح دیکھو عزیم گناہ گا رہا تینا پروٹوکول پیار تے جتے مہمان آمینہ دے لال ہونگے آئے تے میز بان ابو عیوب ان ساری ہونگے رضی اللہ ہوتا مہمان دے بھی کیا کہنے تے میز بان دے بھی حضرات جملے بڑے پیارے کاش کاش نبی دا زمانہ ہندہ بخت سوحانہ ہندہ حسن حسین دا سامنے نانہ ہندہ خطیب ایشیہ دا نازنے آجے کاری عبدالعفیصہ فیصل آبادی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کر دے کاش میں رسول اللہ کے گھر کا کچھا راستہ ہوتا رسول اللہ کے قدم منفر مجھ پہ پڑے ہوتے علامہ صاحب فرمایا کر دے کاش میں مدینہ دا کینکر ہندہ نبی پاک دی جتیاں تے تلیاں نو چمیاں کردہ ہر دل دی ترجمانی ہر دل دی حضرتی نا جملیاں دے اندر کاش کاش نبی دا زمانہ ہندہ بخت سوہانہ ہندہ حسن حسین دا سامنے نامہ ہندہ مدینہ دی دی دو ہندی مسجد نبی ویچ نت آنا جانہ ہندہ نبی دا زمانہ ہندہ بخت سوہانہ ہندہ حسن حسن حسین دا سامنے نامہ ہندہ جملہ بڑا کمال جے کاش کاش نبی دا زمانہ ہندہ مدینہ 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 نبی دا زمانہ ہندہ بخت سوہانہ ہندہ مدینہ مدینہ کسے شام زاتے گر مدنی بکھانا ہند حضرات محبت نہ جملہ پڑھا اچھا چلو ہر دل بھی ترجمان نہیں تو اے دلان دی بھی حسرت زبان تے آجائے محبت نہ میرے نہ کہا جے ایدر میری طرح بکھے آجے کاش میں میرے زبان ہندہ ان کو خسارے ذرا اینجنا سینے تھے ذرا ہاتھ بھی لایا دے تاکہ تو اڑے دلان دے حضرات جڑی حسرت تے نو اوہی زبان تے آجے میرے نہ پڑھو کاش میں می زبان ہندہ کاؤ ذرا اے جملہ میرے نہ پڑھو کاش میں می زبان ہندہ آکا میں ہمان ہندے کاش میں می زبان ہندہ آکا میں ہمان ہندے کسے شام میرے گھر مدنی دا کھانا ہندہ نبید مدلک حق کے لہے مدلک حق کے لہے مدلک حق کے لہے مدلک حق کے لہے ارشدی ازدانی بانڈو بانڈو ماشاءاللہ پورا کافلہ آیا ہے ارشدی ازدانی صاحب اللہ پاک نادی محبت قبول فرمائے بانڈو والے بھی بڑے مہمان نواز خدا دی قسم جو دولا ماں جان دینے چڑے گوان دینے آئے یہ مہمان نواز نے اللہ پاک زاری بانڈو دی جماعت ان برتا تا فرمائے میں جملہ دوبارہ پڑھا کاش آسان میں زبان ہندے آکا مہمان ہندے کسے شام زاڑے گھر مدنی دا کھانا ہندہ نبی دا زمان ہندہ بخت سوہان ہندہ حسن حسین دا سامنے نانہ ہندہ ایک جملہ خور سنیا جز راتیان کاش لوگوں میں تر جاندہ مدین وچ مر جاندہ کاش لوگوں میں تر جاندہ کاش آسان میں دین میں تر جاندہ مدین وچ مر جاندہ پڑھ دا جنازہ سوڑا انج میں روانہ ہندہ کس پیغمبر بھی محبت اندر میں تو انہوں جملے سنا رہے جیڑا نبی ایک نبوت دا تاج دوچہ خط میں نبوت دا تاج لے کے آیا حضرات اس پیغمبر جیسا نہ آیا نہ آنے نہ رب نے بنایا نہ رب نے بناوڑے دادا دل مطلب کہہ رہے ہیں لوگوں بڑے بڑے پوتے میرے پوتے محمد جیسا کسے تا پوتا کوئی نہیں ماں آمینہ فرما رہی ہے میرے بیٹے محمد جیسا کسے تا پوتا کوئی نہیں حلیمہ سادیہ نے فرمایا اس لال جیسا کائنات اندر کسے تا لال کوئی نہیں ابو مکر عمر نے فرمایا ساڑے دماغ جیسا کائنات اندر کسے تا دماغ کوئی نہیں عثمان علی ایتر نے فرمایا ساڑے سسر جیسا کائنات اندر کسے تا سسر کوئی نہیں حضرات سیدہ فاطمہ نے فرمایا میرے اپی جیسا کئی نات اندر کسی دا اپی کوئی نہیں حسنین کریمین نے فرمایا ساتھے نانے پاک جیسا کسی دا نانے کوئی نہیں آشا حفظہ نے فرمایا ساتھے شوہر جیسا کئی نات اندر کسی دا شوہر کوئی نہیں بلال تلہا صویر ساتھوں سعید نے فرمایا ساتھے رہنما جیسا ساتھے پیرو مرشت جیسا ساتھے آقا جیسا کسی دا پیرو مرشت کوئی نہیں ربیز الجلال نے فرمایا لوگوں پاپیں دوہ دیئے بھیگنے پر میں رب بھی سنو میرے محمد جیسا پورے زمانے اندر کوئی نہیں میرے محمد جیسا میں رب بے پورے احضانے اندر کوئی نہیں محمد جیسا محمد جیسا محمد جیسا محمد جیسا محمد جیسا پیڑے رون ملو چوپے چنگی نعرہ مارنا جیتے جا جیتے مارو ایک ہی گالے ایک میٹر سے ساتھ میری گال سنے آجے بھئی ایک گال سننو میں تو نمو کا دل لگا پھر مارنا حافظ عبداللہ شیخو بری رحمت اللہ موڑ کھنڈے تقریر کر رہے تے انج کسے نعرہ مارے اندر پتر چوب کر رہا مارنا جیتے چا جتا نعرہ مار اندر مار مار پتر نعرہ میری مرکزی چلیچتا نعرہ مار اور جاندیاں پاہویں روٹی نہ کھلایا ہے مار مار نعرہ میرے میر پروفیسر ساچد میر طا نعرہ مار جاندیاں پاہویں کرایاں ماں دیا ہے جتے مرضی مار تے نارا تکبیر نارا تکبیر نسلہ کا حق لائدی نسلہ کا حق لائدی علمہ حق لائدی علمہ حق لائدی حضرت میرے اسمائی لاتکتا خاتمہ دبوت خاتمہ دبوت حضرت میرے اسمائی لاتکتا تیرامیر مرامیر تیرامیر مرامیر مرکزی جمعیت علیہ حق لائدی پاکستان مرکزی جمعیت علیہ حق لائدی پاکستان ماشاءاللہ ماشاءاللہ یوم ازم باز امل باز ادون اللہ متاکین حافظہ حافظہ ندیم صاحب نے آج قرآن پڑ پڑ کے چڑھیاں لائے محبوب زونیاں کمال کر دیتی ہے نا اللہ پاک ندیم محبت قبول فرمائے حضرات ایتر میری طرف دیکھے آجے کہل سوڑو اوڑا ہوئے کتے میرے بعد ادا کھنٹا فیرہ آسن ندیم صاحب کو دوبارہ تقریب سن لی کتے تیار تو زین شانب میں عرض کرنا جانا سیئول بخاری آقا فرماندے نے درد مندان دی یاری اچھی یاری پیڑی یاری دیمثال نبی پاک نے دیتی آقا فرماندے نے چنگی یاری اون دیمثال انجھے جویں کوئی بندہ خوشبو والی دکان تے چلا جائے خوشبو پاوے نالوے او تھے جھٹ بیٹھا رہے دکاندار توفہ دے گا یا کپڑیاں تے مل دے گا یا پھر او تھوں واپسی آگے خوشبو آدیاں لپٹاں تے ہلنے آنگے حضرات میری طرح دیکھنا پیڑی یاری آقا فرماندے نے اون دیمثال انجھے جی میں کسے پٹی تے بے جاؤ تندور تے بے جاؤ حضرات لے آردی پٹی تے بے جاؤ سیل بخاری چنگاریاں پہنگیاں کپڑے کونج کونج کے بھو گے جے کپڑے بچ گے تے تُوہاں نا سینوں چڑے گا کپڑے کالے ہونگے پدبو آنگیاں اے بیڑی یاری دیمثال اندہ میں ترجمہ سوڑا لگا میری طرح دیکھنا درد منداندی یاری اے بے اے بے درد منداندی یاری اے بے تے جویں دکان اتارا خوشبو پا میں لئے لئے نا لئے پر اُلے آن ہزاراں بے اے بے ترداندی یاری اے بے تے جویں دکان لوہاراں کپڑے پا میں کنج کنج بے چنگاڑیاں پہن ہزاراں مصر آف جی موافتہ کر رہے ہیں تے آف جی دیں مامو جی موافتہ کر رہے ہیں انشاءاللہ تُسی سکی شبحان اللہ کہنی کاؤ ذرا چنگی آری قیامت نو بھاری میرے آکا فرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو حدیث دے راوی نے آمینہ دے لار نے فرمایا لوگو جدو کسے نہ یاری لو تو دا عقیدہ دے کے یاری لائے جے بعض دفعہ یاری آراندی عقیدے تے جاندے میں اپنے عقیدے دا بیڑا گول کر بیندے میں اکبہ بن نبی موئی تی گلو شنان لگا ہوا ہے انہیں کلمہ پڑھ لیا نبی پاگ دا صل اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ ماشاء اللہ میرا چاندہ آیا ہے ماشاء اللہ چودری غلام مرتضی فڑھا ہے شاب ماشاء اللہ میرا یار آیا ہے اللہ پاک انہوں تندرستی ویڑی لمبی زندگی دیکھو آمین تے باپا ناد خان حضرات شعر اسلام مکاری مولانا عبدالوحار صدیقی صاحب حافظہ وہ بھی آگے نے تے اشارہ ہو گیا ہے شیر پاکستان تشریف اللہ آئے نے آپ صاحب آگے نے انشاء آگے نے تے میں جے چھتی نہیں جانو والا میں تو انہوں حضرات عرض کرن لگا ہوا پہڑی یاری خدا دی قسم پہڑی یاری دنیا آخرت اندر سلطہ سبب بے اچھی یاری کیام اتنوں بھاری آقا فرما دے نہیں یاری دوستی بے کے لائے کرو اکھ بابی نبی محیت نے کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھ لیا اندھا ایک یارے ملک شام تجارت واسطے گیا ہویا واپسی آیا انہوں پتہ لگا اکھ باب نے اپیو دادے دادین چھڑ دیتا ہے کلمہ پڑھ لیا اے یار سجن اکھ باب نو ملکے اندھا ہے میں تیرے تے نرازاں میرا تیرا بھائی کا ڈیرانہ مگ گیا او اندھا گل گئے اے یار کہن لگا تُو میں نو پوچھی ہے انہی کلمہ پڑھ لیا میں تیرے بچ بندہ یار یہ تیاری نہ ہوئی چھولے اندھا بڑھ جاؤ میں تیرے نر بولنا چلنا باندے اکھ باب کہن لگا نانا میں یاری نہیں چھڑ سکتا تا سکیویں راضی ہوئیں گا انہیں کیا کلمہ جھڑ دے کہ میں تیرا یارا اکھ باب کہن دا کلمہ جاندہ جائے دین سلام جاندہ جائے میں یاری دوستی نہیں چھڑ دانگا کلمہ چھڑ کے یار دے پیچھے دوبارہ مرتا دے پی ایمان ہو گیا میں ارز کرنا چاہنا پیڑیاں یاریاں تو باج جاؤ حضران سے آنے کہیں دے میں جنگیاں دے لڑ لگیاں میری جھولی دے چپول پہ مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے ویڈو لگے پہ میں تو آڈے نیانے اے بچے مونڈے پنگی چرسی شرابی کتے لڑانوالے اوارا لوکا نال بینگے تو دوستو تجدان پڑنگے اور جو میں آن دے نا کھلوزیاں نوے کے کھربوزا رنگ پکڑ دے جے اوارا لوکا نال دن رات بینگے اے نا اوارا ہونا ہے خدا دی قسم علماء کل بینگے نمازیاں کل بینگے حافظہ کاریاں نال بینگے تے کدی نا کدی مسیتے آ جانگے چنگے بندیاں کل سیانے آن دے نے جے بندیاں نوے اکل کٹو ہے نا تے سیانیاں کل بھو تے تھوڑی تھوڑی اکل ہے آن لگ جاندی ہے تے جے بیوا کوفاں کل بھو جڑی تھوڑی موٹی ہے او بھی لگی جاندی ہے اسے لئے قرآن کہہ رہے ہیں چنگی یاری کیامتنو بھاری نیکاندی یاری کیامتنو کا مہنی ہے ایدھر میری طرح دیکھنا گل بڑی پیار والی حضرت عمر ابن خطا بیان کرتے میں جنگے یار دوست بڑھاؤ اچھے دوست بڑھاؤ اوکھے ویلے کم مانگے مشکل وقت ٹھال بن جانگے حضرت عبداللہ بن مسعود کو رضی اللہ چھوٹے کادوالہ سے آپی توجہ ہے جے ایدھر میری طرح دیکھے آجے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ اور تعالیٰ نو بیان کرتے ایک دن آئے اپنے یارہ سجنہ کھول جبھیاں پان لگ پہ گلے ملن لگ پہ سینے نر سینہ خدا دی کا سمکھاں چوانسو ڈل پہ حضرات یارہ ملاقات کر رہے جبھیاں پانے کی کر رہے جبھیاں یار جبھیاں سی پانیاں نے چاول کھا کے جبھی پاں ہاں گے نال کپڑے ہیں نال ہاتھ کو مولویاں نا جبھی پا کے خدا دی قسم جنازے ہیں جو لوگ موبیل جیو چوکاڑ لیں دیں سبتو پہلے اس دنیا جہاں اندر جبھی گلے ملنا ایک دوجہ نال یہ جبھی گینے پاہیے دسو حضرہ جیڑا دسے انہوں میں دو دو سوٹے دا تا ٹیم چلا گیا دو دو پتی پہ آوان دسو میں نوں یا پھر میں نوں پہ آ دیا جہاں میں دس دین میں دساں سبتو پہلے اس دنیا کائنات اندر گلے ملنا ایک دوجہ نوں چپھی پانا گلے ملنا حضرت بابا ابراہیم نبی نے آغاز کیتا ہے اے اچھی کو سبان اللہ سبتو پہلے حضرات جپھی پانا گلے ملنا بابا ابراہیم نبی نے آغاز کیتا ہے اے جیڑیاں مہمان نوازیاں کر دے ہو حافظ آصف ندیم صاحب کو جاؤنا بٹیرے کھون دیں خدا دی قسم اے جیڑیاں مہمان نوازیاں کر دے ہو اس دنیا جہان اندر سبتو پہلا مہمان نوازی دا آغاز حضرت بابا ابراہیم نبی نے کیتا ہے اور بولو تے قربانی گوشت آجے بھی کئیان بڑیاں بڑا کے رکھیں یہ دا تے پتا ہے نا حضرات سر دے بال اب بودہ باندے ہو سیون کہ کئی نواز شریف نے انہ دے ہے ہی نہیں تے حضرات جڑیاں چیر کٹ دے نے اے جنہاں بال جڑے باندے ہو سیر باندے ہو سب توں پہلے سیون سیون کہندے ہو کی کہندے ہو چیر مانگ حضرات سب توں پہلے سر دے اندر کنگی مانگ اندہ آغاز بھی بابی ابراہیم نبی نے کیتا ہے اچھی کہو ذرا سبحان اللہ حضرات میں ارز کرنا چاہنا یہ تھے ساڑے موڑیاں نا موبیل پڑے نا شیشے جے بھائیں خدا دی قسم کنگے رکھے نا بابے ناد خاندی ٹوپی نہیں لو آنی کیوں کہ وہ ٹوپی دے تھے لے کچھ ہے ہی نہیں یہ تھے کہیاں رہے نا انہیں آنے 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 دا دی قسم شیشے کنگے اے شیشے بھٹے بھٹے رکھے نے موبیل چون پاندے نے آجھا جڑییں ساڑییں بی بی آنے اللہ بیوٹی پارلر بس ہوتھے بے آجانتے پھر اللہ وہ کسے میرے بھر کے فقیر نے کہا ہے نا پانی بھی چون مچ کٹنی بڑی یوں کھی خدا دی کسک بیوٹی پارلر چون بڑی کٹنی بڑی یوں نا چھتی چھتی پانی بھی چون مچ نکل دیئے تینا یہ بڑی ہیں بیوٹی پارلر اے نہیں جا نکل دیئے چاو دیری صاحب تسی تجربہ کر لیا جاؤ جمیں رات والے دن کہنا ہے کرمالی نوں اپنا سنڈے ایتوار والے دن گیارہ کبھجے ڈاوت تے جانے ہیں تے جے ایک بھجے تُو پہلے تیار ہو جو بھی تمہیں جو مانا پڑا جو میرے آت نوں کو چار دن پہلے بھی یارہ مجھے اپا اتھے پہنچنا ہے تے ایک بھجے تاکہ اندہ بیوٹی پارلر میک اپ تے جتیاں تے کپڑے تے تیشن پشن اے نہیں پورے ہوں دے تے پھر گال میری ٹھیک ہے نا تے پھر گال میری ٹھیک ہے جی کو تو پچی رہ سا استاد مہترم شیر پاکستان حافظ محمد یوسف پسروری صاحب تشریف لے آئے نے تشریف رکھو بس آگے نے پائی منٹ بعد بیان شروع ہونوالا ہے انشاءاللہ حضرات میں عرض کر رہے ہیں اے بی بیاں پینا دی یعنی کوکے کھانٹے مگوا دے ہو تے تو انہوں پتہ سونا دو لاکھ انہوں اے پچی سو پیدے آٹی فیشل لے آکے اندہ انہوں کی پتہ مہینے ڈیڑھ بات پسینے نا جدو رانگ لیں دے پھر پتہ لگ دے دو نمبر سب تو پہلے یا بی بیاں جڑے کوکے کھانٹے پاندیاں نے سب تو پہلا حضرت ایشماعیل دی والدہ ماجدہ بابی براہیم نبی دی توجی بیوی اما حاجرہ نے کوکے کھانٹیاں دا آغاز کیتا ہے تُسی صبح اللہ نہیں کہہ رہے گا اللہ میں تو انہوں بڑیئیں پتے دی سنا رہے کہو صبح اللہ میں عرض کرنا جانا اے پھر دن در جڑے پال تو گھوڑے جانور پالے جاندے سب تو پہلے اسماعیل نبی نے آغاز کیتا ہے پھر کو میں عرض کرنا جانا حضراتیں جبھی پانا گلے ملنا ملاقات کرنا جبھیاں پانا اندہ آغاز حضرتیں بابا ابراہیم نبی نے گیتے گالے یہ تھوں ٹور پئی حضرت یہ دلہ بن مسود تشریف لے آئے اپنے یارہ سجنہ نا ملاقات کیتی جبھی پائی گلے نال گلہ لائیا سینے نال سینہ لائیا تے رون لگ پہ روکے آندے نے بھیرے ہو میں جدے اپنے یار سجن دوست بنائے میں جدو جبھی پانا ملاقات کرنا خدا دی قسم میرے سینے اندر ٹھانڈ پہ جاندی سینے اندر ٹھانڈ پہ جاندی میں ارض کرنا چاہنا اللہ اخیل یوں میں ازم باز ہم لے باز اطول اللہ لے متقیل نیکاندی یاری کیامتنو کم مونی ہے پیڑیاں یاریاں تو بچو خفیہ یاریاں پیڑیاں یاریاں پیکج لاکجر گپہ مار دے در جاؤ خدا دی قسم دنیا تے بھی زلت رسوائی تے آخر تنو ہے فیس بک دے دو تین دن ہو گئے او باول پردی ایک لڑکی گپ مار دے اپنے کسے آشک نال تے او کتنی سلیلو رسوائی ویڈیو دی لیک ہو گئی ان رو رہی ہے خود کشیاں چوہ مار گولیاں گھا رہی ہے پھر بچ گئی ہے خدا دی قسم انجدیاں پیڑیاں یاریاں دنیا اندر بھی زلت رسوائی آخرت تنو بھی رسوائی رب کو ڈر جاؤ اپنے یرانے درست کر لو یہ تے جانو میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا خدا دی قسم انجد چوٹے جو میں بلی نو کہہ دو اوٹے سب بکواسے تے تو کافر آڑے اچھا میں نو امان دارینا دوسو دیانت دارینا مسیطے وعدہ کرو جنہ دے موبیل فون دے اندر انڈیا دے کنجر کنجریاں چکتا فلما ڈرام میں گاند پر یہ ہے آج تسی میرے علماء کو قرآن سنے ہیں آج دی کانفرنس دی پرکت نہ لگ موبیل نہ چک گاند دلیٹ کرو گے انشاءاللہ بانچو کے کہو انشاءاللہ فلما ڈرام میں چکتا ذرا چکو باما چکو کہو انشاءاللہ یہ سارا گاند ڈلیٹ کر کے علماء دے بیان امام کعباد تلاوت پر آگے انشاءاللہ تیجن نمبر دو نمبر بڑی اندے نمبر پا مارنو والے انشاءاللہ نمبر ڈلیٹ کرو گے مانچو کے کہو انشاءاللہ اوہ نا سویرے کی تے فیس بوک تے نوہ کٹا کھولیا ہوئے کیونکہ فیس بوکی بڑے تیز میں سویرے مولانا تقریر کی تھی قرآن پڑھے تسی میں جذباتی ہو گیا اکو میری مشہوک سی اندہ میں نمبر ذرا جذباتی ہو کے ڈلیٹ کر بیٹھا مولانا تسی چنگی نہیں کی تھی دس سو وعدہ کرو انشاءاللہ گاندر ڈلیٹ کرو گے پیڑیاں یاریاں دنیاں تے ویروس ہوا کر دیں آخر تنو ویروس ہوا ہوشکار بندے چھاٹ دے نادانیاں تیری عائقیتیاں تیرے اگیانیاں ہوشکار بندے ساتھی اک تیرے آنے ساتھ نہیں نبا رہا کلائے تے آیا تے کلائے تو جاونا رات بھی نہیں رکھنا پھر تیرے دل جانی تیرے عائقیتیاں تیرے اگیانیاں ہوشکار بندے اللہ اگل اللہ یو میں از امباز گم لباز دن گل موک گئی کہ ہم اتنوں بڑے بڑے یرانے ٹوٹ جانگے وہ تھے یاریاں دوستیاں موک جانگیاں سجن سجن آنو بول جانگے یاریاں ٹوٹ جانگیاں دو یار دوست ایک دوچے دے دشمن بن جانگے اللہ اللہ اگل اللہ یو میں زم باز ہم لبا حافظ عبداللہ شیخ بری رحمت اللہ جت لیٹن رب کروڑ رحمت نظر حضرات اہنا نال پکی شیخ بری دے پرے کئی وری بزرگ علمان گال زڑائی او تھو دی ایک بی بی جن دا نام سی اللہ رکھی تے حافظ آب نے جمع دے دوران حضرات میدان معاشر کیام دا تذکرہ مشرق مواحد دی مح او تھے بڑیاں بڑیاں جوڑیاں ٹوٹے جان گیاں کیا انداز حافظ آب او تھے بڑے بڑے یران ٹوٹے جان گئے او تھے یاریاں ٹوٹے جان گیاں او تھے آب جی نے آج قرآن پڑے کہ ہم جوڑیاں ٹوٹے جان گیاں او نے کہ اچھا تم جمع پڑھ دا نہیں تم مشرق والے پاس میں اتھے جان نہیں تے تھے کٹھے کہ ہم جوڑیاں ٹوٹے جان گیاں روئی جان دی اندھی میں تیری فکر کی بنے گا اندھ نا رو اگلا جمع میں تیرے نال پڑھ جام خدا دی قسم اگلا جمع پڑھ جمع پڑھ مصل حق و صدا قبول اللہ یو میں زم باز ہم لباز اتف اللہ للمت تا کی دلتے کردہ سی میں ہی تغریر کرا جائے تیر مزے لیل قرآن پڑھ لیکن میرے استاد محترم آگے نے میری جند جان نے ای لیل یو فی سبیل اللہ یہ صرف میری جند جان نہیں مناظر اسلام حافظ ابو سفیان صاحب دی بھی جند جان نے حافظ آصف ندیم صاحب دی بھی جند جان سارے نواز تی اے سارے اندھی جند جان نے اچھا دعا کرو اللہ پاک میرے حافظ محمد یوسف پسروری صاحب بنو تندرستی والی لمبی زندگی دیں دنیا آخرت ساریاں پریشانیاں رب آجی مقاد گاج کہو آمین یا اللہ حافظ صاحب بنو سوکھ دے دیں یا اللہ دنیا آخرت تندرستان دے دیں اے دن راج جڑا تبلیغ کر دیں یا اللہ قبول فرم یا اللہ جڑا پسینہ آیا ایک قرآن پڑھ تیرے نبی دی اچھا نبی پاک دی حدیث پڑھ آیا یا اللہ اس پسینے دے اندر ہی میں تیرا گناہ گار بندہ دعا دعا کر رہے ہیں میرے علماء میرے بھائی بزرگ میرے بیٹیاں تے راضی ہو جا چودری صاحب بانڈو تُو چڑے کون دینے پسروی صاحب انہ کہے مان دی ازم دو شیر پڑھ دا کیونکہ اگلے سال پھر انہ چڑے کون دو کچھ مہت کہنا صرف دو کچھ ملے سن لو رہی ہیں مہنو کار نو شال نظر نلگے میرے لال نو شال نظر نلگے میرے لال نو ماں حلیمہ گری علماء بیٹھے نے گدی وی نال تے ڈاچی وی نال جاندی وری ڈاچی میری پچھے پچھے رہی جاندی وری ڈاچی میری پچھے پچھے رہی آن دی وری سارے آتو اگے لگ گئی پر لگ گئنے اونٹ نیندی چال نو شال نظر نلگے میرے لال نو شال نظر نلگے میرے لال مہلی مگری شانہ والا تاج میرے سیرتے سجایا ہے دیکھو اللہ سوڑے مہلی کرم کرم کم کم آی پہنچ گیا میرا رتبہ کم آ لگو شال نظر نلگے میرے لال مہلی مہلی شروع دو جملے تے باقی ادھار ایک سال با تھوڑا میانا جدو دل کرے حفظ صاحب جمعہ رکھ لیں دینے جمعہ روز بلال دینے جی چیون دے رہتے انشاءاللہ ملاقات ہندیاں رہن گیاں کوئی انشاءاللہ جے ٹور جائیے تے پھر ہمیشہ دعاو یاد رکھنا جے ٹور گئی کبر اندر بیر آم نہیں آم لب نی سجن آم نہیں آم لب نی جے ٹور گئی کبر اندر بیر آم نہیں آم لب نی سجن آم نی آم لب نی رول آم ستا آم آم جے دل مان دا تو کھاو آم گا خم آم سل چھپا وڑ لئی کدر بیچ آم نی آم لب نی آم 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 نہیں آم لب نی جب دنیا ٹھکر آئے گی تینو مای آم آئے گی جب دنیا ٹھکر آئے گی تینو مای آم آئے گی تو کبرتے بے روئیں گا اگو پر رہا نئی اللہ بنی عویر آمان نئی اللہ بنی پڑو رب برہم ہوما ایک آخری دعا کر دے ہو اتنی مہنگائی دا روج ہے حافظ مناظر سلام ابو سبیان سلفی صاحب اللہ دی رضا علیہ وکن ملاقات دا بانا ملاقات بھی ہو گئی قرآن سن رہے ہیں رسول اللہ دا فرمان علمان چڑھیاں لائیں گا میرے استاد محترم ہن چڑھیاں لان گئے اللہ پاک اس سبب بڑھے نے حافظ ابو سفیان صاحب انا دی جتنی ٹیمیں معاونین انا دے دوست پرا حافظ عاصف ندیم صاحب انور زہیر صاحب انا سمیت سبنا تے اللہ پاک راضی ہو جائے